سلاب زدگان کی مدد امران خان کی تیسری ٹیلیتھون امران خان نے کہا کہ پسلی دو ٹیلیتھون میں دس ارب روپے جمع کیے پیسہ سوچ سمجھ کر اور شفافیت سے تقسیم کریں گے سلاب سے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے اصل مسئلہ متاثرین ہی بہالی کا ہے امران خان نے لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ کر لیا پنجاب ہاؤس میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب کی سیاسی قیادت کو دو ہفتوں میں تیاری مکمل کرنے کی ہدایت ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ لاہور سے اسلامباد کی طرف کیا جائے گا امران خان نے کہا انقلاب ہماری دہلیتھون پر دستک دے رہا ہے پرامن انتخاب کے ذریعے راستہ فراہم کیا جائے فوری انتخاب تحریک انصاف کی نہیں ملک کی ضرورت ہے امران خان جلد اسلامباد آ رہے ہیں اب پچیس مئی والے حالات نہیں ہیں حکومت کے لیے ستمبر ستمگر ثابت ہوگا بابا ریوان کی بولنیوں سے گفتگو فواچ آدری نے کہا سازش کا بڑا مقصد حاصل کر لیا گیا اربوں روپے کے نئے مقدمات ختم ہو گئے شیف رشید نے کہا کہ کرپشن ریفرنس کی واپسی کو سپریم کورٹ بحال کرے گی نیب تر عمیم کال ادم ہوں گی اور ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا پاکستان کی تباہ حال بحیشت مستحال قیادت دیس کی بجائے پر دیس میں فیصلے ہونے لگے شہباز شریف کی مفرور نواز شریف سے ملاقات حسن نواز کے دفتر میں اجلاس شہباز شریف اور دیگر احنمہ شریک ہوئے سلمان شہباز کے گھر کے باہر اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا کنکورٹ میں راشن کی کتار میں کھڑا بوڑھا شخص بھوک اور پیاس سے مر گیا سہراب گزر گیا متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو زکی متاثرہ علاقوں میں ببائی امراض پھوٹ پڑے ملیریا گیسٹرو اور جلدی امراض تیزی سے پھیلنے لگے سالے پٹ میں دو بچوں سمیت چار افراد ہلاک حیدر آباد کے ریلیف کیمپ میں سات سالہ بچی جان بہاک سہراب میں بچہ ادم توڑ گیا بول سہراب زدگان کی آواز مشکل گھڑی میں بیار و مددگار متاثرین کی دادرسی بول نیوز کی ایک اور ٹیلیتھون معروف سیاسر سماجی شخصیات شامل ہوئی ہم وطنوں نے دل کھول کر رتیات دیئے ایک کروڑ چوالیس لاکھ سے زائد جمع بول نیوز اب تک سہراب زدگان کی مدد کے لیے پچاس کروڑ اوپے سے زائد جمع کر چکا ہے بول ہمیشہ عوام کی زندگی میں سکھ بھرتا رہے گا متاثرین کی آواز بنتا رہے گا بول نیوز کی سکرین پر ایک اور حق سچ کی آواز بلنگ کرنے والے صحافی کا اضافہ عمران ریاض خان نے بول نیوز کو بتارے سینئر آنکر پرسن جوائن کر لیا بول فیملی انہیں خوش آمدید کہتی ہے عمران خان حقیقی صحافت پر قائم و دائم رہنے کے لیے پراد بول کی نشریات فوری بحال کرنے کا حکم عدالت نے کہا بول کو پرانے نمبر پر بحال کیا جائے بول کی نشریات عمران خان کا خطاب دکھانے پر بند کی گئی تھی حکومت ہر دھرمی برقرار عدالتی حکم کے باوجود بول کی نشریات تمام علاقوں میں مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی بول بندش پر سندھائی کورٹ کا استفسار پیمرہ اور بزار سے داخلہ نے تحریری جواب جمع کرانے کیلئے محلت مانگ لی نشریات بحال کرنے کے حکم امتنامی توسی وکیل عابد زبینی نے کہا چینلز کے لائسنس کی تذیر کیلئے پیمرہ سے رجوع کیا پیمرہ نے اب تک تذیر نہیں کی بول پیمرہ ہدایت کے مطابق امران خان کو دکھاتا ہے کسی دباؤں میں آ کر اپنے کسی بھی فیملی میمبر سے الہیدنگی اخفیار نہیں کرے گا پیمرہ نے بول کے خلاف غیر قانونی اقدام اٹھایا سکیورٹی کلیرنس کے باوجود غیر قانونی طور پر بند کر دیا آلہ اطلیہ نے ہمیشہ کی طرح بہترین فیصلہ دیا بول انتظامیاں نے بول انٹینمنٹ کی لائسنس کی تذیر کیلئے پہلے ہی درخواستے رکھی ہے بول نیوز کی نشریات www.youtube.com slash bhol news official پر دیکھی جا سکتی ہیں بول کو ہمیشہ عوام کی دعائیں اور حمایت حاصل رہے گی میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر عمران ریاض خان صاحب بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے